بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم این کمپیوٹر کلاس گریڈ سیونٹس ای ہوپ ایلیو فائن سٹوڈنٹس ایلیو سٹارٹ اوڈو مین اے امرجنگ تکنولوجیز سٹوڈنٹس اوڈیو ویلیو کور سٹوڈنٹس لرننگ اوٹ کم امرجنگ تکنولوجیز سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم دیکھیں گے آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے آج کا جو ہمارا ایس ایلو ہے جیسے ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا کہ جو امرجنگ تکنولوجی ہے ان کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اپنی روبوٹکس کے اندر یا اپنی اے آئی کے اندر تو آج ہم دیکھیں گے کہ جو امرجنگ تکنولوجی ہے وہ کیسے یوز ہوتی ہے ہمارے پاس سیلف ڈریونگ کارز میں تو فرسٹ آف آل ہم چلتے ہیں اپنی وارم اپ ایکٹیویٹی کی طرف تو ٹیچر آپ ویڈیو کو یہاں پہ پاؤس کریں اور آج کی جو ہماری وارم اپ ایکٹیویٹی ہے یہ جلدی سے کمپلیٹ کروائیں یا سٹوڈنٹس مجھے امید ہے جو آج کی ہماری وارم اپ ایکٹیویٹی سی آپ نے اس میں لازمن پارٹیسپیٹ کیا ہوگا نیکسٹ ہم چلتے ہیں آج کا ہمارا جو مین لیسن ہے اس کی طرف تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سیلف ڈرائونگ کارز ہمارے پاس کیا ہیں سیلف ڈرائونگ کارز یو سینسرز اینڈ اے آئی ٹو نیویگیٹ روڈز ویڈاوڈ ہیومن انٹرونشن یا سٹوڈنٹس دیکھیں جو ہمارے پاس سیلف ڈرائونگ کار ہے یہ سینسر کو یوز کرتے ہوئے یا اے آئی میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے یعنی نیویگیٹ کر لیتی ہیں اپنے روڈز کو اور یعنی اس میں جو ہیومن ہے اس کی جو انٹریکشن ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوتی یعنی وہ خود ڈیسیزن کرتی ہے اے آئی میتھرڈ کو یوز کرتے ہوئے یعنی اپنے سینسرز کو یعنی اس کے جو سینسرز ہیں اس میں اے آئی کو یوز کیا گیا ہے وہ ڈیسیزن کرتی ہے کہ میں نے کس روڈ کو استعمال کرنا ہے اس سے سٹوڈنٹس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ترانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ امپروو ہوگا اور جو ہمارے پاس ایکسیڈنٹس ہیں وہ بھی بہت کم ہوں گے یعنی یہ اپنے سینسرز کے ثرو یہ ڈیسیزن کرے گی کہ میں نے نیکسٹ جو کار ہے یعنی نیکسٹ جو بھی ہمارے پاس ترانسپورٹ ہے اس سے میں نے کتنا فاصلہ رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے سینسرز کے ثرو یہ ڈیسیزن کرے گی کہ میں نے جو میرے پاس سگنل ہے میں نے کب میں نے یعنی سگنل سے آگے کروس کرنا ہے کب میں نے رکنا ہے یعنی جو ٹوٹل جتنے بھی یہ ڈیسیزن ہے یہ سینسر اور اے آئی کو یوز کرتے ہوئے یعنی یہ ڈیسیزن کرے گی جس سے ہمارے پاس جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ امپروو ہوگا تو نیکسٹ ٹوڈنٹس ہمارے پاس رائیڈ ہیلنگ سرفزز ہیں یعنی سٹوڈنٹس اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کمپنیز سچ ایز اوبر این لیفٹ آر ورکنگ آن ڈیویلپنگ سیلف ڈریوینگ کار ٹکنالوجی ٹو پروائیڈ آن مور ایفیشنٹ آنڈ کسٹ ایفیکٹیو رائیڈ ہیلنگ سرویس یا سٹوڈنٹس جو ہمارے پاس ابھی بھی مختلف کمپنیز ہیں جیسے ہمارے پاس اوبر ہے یا ہمارے پاس سکریم ہے وہ بھی اس سسٹم کو لانچ کر رہی ہیں یعنی اس کے لیے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس رائیڈ ہیلنگ سرویس ہو اس سے سٹوڈنٹس کیا ہوگا کہ یعنی جو ایک تو ہمارے پاس یہ جو سسٹم ہے یہ مور ایفیشنٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہماری کسٹ ہے وہ یعنی بہت ریڈیوز ہو جائے گے تو نیکس سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈیلیوری سروسز ہیں یعنی جو بھی یہ ڈیلیوری سسٹم ہے اس کے لیے ابھی بھی جو ادر کنٹریز ہیں اس کے اندر ڈرونز کو استعمال کرتے ہیں یعنی ڈیلیوری کے لیے تو اسی طرح جب یوز کریں گے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو ڈیلیوری کے لیے تو اس سے بھی سٹوڈنٹس جو ہمارے پاس کسٹ ہے وہ بھی ریڈیوز ہوگی اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹائم ہے وہ بھی ریڈیوز ہوگا یعنی کم کنزیوم ہوگا نیکس سٹوڈنٹس ہم میرے پاس پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے یعنی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں بھی ہم اے آئی کو یوز کریں گے یعنی اس میتھوڈ کو یوز کرتے ہوئے اسے بھی بہتر بنایا جائے گا مثال کے طور پر سیلف ڈریوینگ بسیز اور ٹرینز آر بینگ ڈیویلپ ٹو پروائیڈ مور ایفیشنٹ پبلک ٹرانسپورٹیشن سرویس یعنی بہترین طریقے سے ٹرانسپورٹیشن سیسٹم پروائیڈ کرنے کے لیے سیلف ڈریوینگ بسیز اور ٹرینز جو ہیں وہ ڈیویلپ کی جا رہی ہے اور کچھ کنٹریز میں ڈیویلپ کی جا چکی ہیں تو نیکس ٹرانسپورٹیشن سیسٹم ہے فور پیپل ویڈ ڈیس عبیلٹیز یعنی جو ہمارے پاس ڈیس ایبل پرسنز ہیں ان کے لیے بھی یعنی جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن سیسٹم ہے وہ ایمپروو کیا جا رہا ہے سیلف ڈریوینگ کارز کین پروائیڈ موبلٹی فور پیپل ویڈ ڈیس ایبلٹیز ہو می نوٹ بی ایبل ٹو ڈرائیو ییس سیڈنٹس جو ہمارے پاس ڈیس ایبل پرسنز ہوتے ہیں جو خود ڈرائیو نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بھی پروپر یعنی ڈریویر لیس جو کارز ہیں بسز ہیں ٹرانسپورٹیشن سیسٹم ہے وہ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ڈیس ایبلٹیز کی وجہ سے یعنی اپنے سفر کو اپنی ٹرانسپورٹیشن کو یعنی روک نہ سکیں وہ بھی اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں تو نیکس ٹوڈنٹس ہمارے پاس کارگو ٹرانسپورٹ ہے تو اس کے لیے بھی سیڈنٹس یعنی پروپر ورک کیا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کارگو کا سمان ہے اسے یعنی لفٹ کرنے کے لیے یعنی ہم ریبوٹیس کو یوز کریں اے آئی سسٹم کو یوز کریں تاکہ ہم جو ہمارا ٹائم ہے اور اسے ریڈیوز کر سکیں تو نیکس سٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے آج کی کلاس ایکٹیویٹی تو ٹیچر آپ ویڈیو کو یہاں پر پوز کریں اور جو آج کی ہماری کلاس ایکٹیویٹی ہے جلدی سے کمپلیٹ کروائیں یا سٹوڈنٹس مجھے امید ہے جو آج کی ہماری کلاس ایکٹیویٹی تھی آپ نے بڑے بہترین طریقے سے کمپلیٹ کی ہوگی تو اب آپ کے سامنے آپ کا ہوم ٹاسک ہے تو سٹوڈنٹس اگر آپ کا کوئی بھی کوئی ہے آج کے ہوم ٹاسک کے حوالے سے تو آپ ابھی اپنی کلاس میں ٹیچر سے لازمی شیئر کریں یا سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ہوم ٹاسک کو اپنے گھر سے بہترین طریقے سے کمپلیٹ کر کے آنگے نیکس سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ریکیب پورشن کی طرف تو سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا کہ آج جو ہمارے پاس یعنی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اسے کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف کارگو سروسز ہیں ہمارے پاس یا ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا ہمارے پاس ریسیبل پرسن ہیں جن کے لیے ڈریور لیس کارز ہیں یعنی بسز ہیں ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ ہم کیسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں آپ کے لیکچر کی پرپریشن کے لیے آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن باکس میں لنکس دیئے گئے ہیں جس میں آپ کے پاس پی پی ٹی مجود ہے لیسن پلین مجود ہے اور ساتھ آپ کو ایکٹیویٹی بیس ورکشیٹ بھی پروائیڈ